سنیں گے لیکن چند نصیت میں آپ کے پندر آگست کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انہیس سو سنتالیس میں جب یہ دیس آزاد ہوا یہ آج ہم یہ انگریزوں کے غلاموں میں جھکڑے ہوئے تھے آج غلاموں غلامے کی زنزینوں میں جھکڑنے کے بعد ترہ ترہ کی مشکلات آ رہی تھی لیکن قربان جائیے ڈاکٹر ایک قربان جائیے حلد مولا قلام ازاد پر قربان جائیے حسین احمد منمی پر قربان جائیے محکمہ غالی پر قربان جائیے ایسے میروں نے جنہوں نے قسم خواہی سر پر کفن بانا اور کفن بان کر کہا کہ اے انگریزوں تمہاری ظلم اور ظلمیت دہت ہو چکی ہے اب تمہارے ظلم کو ہم برناس نہیں کر سکتے ہیں یہ وطن ہمارا ہے ہمارا رہے گا یہاں کے نون ہمارے ہیں ہمارے رہیں گے مٹی میری ہے مٹی ہماری رہے گی اے انگریزوں اب ہم نے اپنے سر پر کفن بان کر یہ دھان لیا ہے کہ مرنا جان دیں گے تو وطن کیلئے دیں گے شہید ہوں گے تو وطن کیلئے دیں گے ان جواروں نے ان بزروں نے شہید ہو کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے آج یہ دیس کی آزادی ہندوستان کے یہ پیغام دیتی ہے محبت کا پیغام دے کر کے آج نفرت کے پیغام کو عداوت کے پیغام کو ختم کشے یہ محبت کا پیغام آج کے دن پندر اگز کے دن دے رہے گے برحال میں بھی احرام کیا تھا کہ مولا احمد صاحب قاسمی موتی 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 صاحب زورا لیل بنات کے طرف سے پانسو روپیہ تمنہ خاتم کو دیا جا چلی اس کے بعد سے یہ چند نمات تھا جو میں آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا تھا اور ایک ایک مانا اپنے زیر لگے ابھی تک آپ لوگوں نے جو بھی پروگرام کو سنا آپ لوگوں نے بڑی دل تھام کیا آپ لوگوں نے اس پروگرام کو سانت دے رہا تھا بڑی خوشی ہوئی ہمارے مدرسے کے اور بچوں نے دل کو باگ باگ کیا کہ آج جو ہے اس پروگرام کو بڑی ہی شانتی اور بڑی ہی جو ہے انہوں نے ختم کیا لاشٹ میں میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں یہ سب چیزیں آپ لوگوں میں باری باری سے بتاؤں گا یہ سب کچھ آپ لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں میں آپ لوگ بتاؤں گا جو جانتے ہیں ان کو بھی یاد تازہ کرنے کے لیے میں کھر سے ایک بار جو ہے آپ لوگ سب سے ملے میں بتاؤں گا یہ آج جو ہے ہم لوگ جس نسبت سے ہاں پڑے ہیں جس جانے پڑے ہیں ہم کو نے پندر آگست اور یہ پندر آگست جو ہے وہ دین ہے جس دن جو ہے ہم لوگ اپنے جو ہے دیش کو آجادی کے جو آجادی میں ہم لوگ نے تبدیل کیا تھا اس دن جو ہے آج کے دن سن انگریزوں سے اپنے دیش کو آجاد کیا جنہوں نے ہمارے دیش کو بڑی ہی بے رحمی سے بے دربی سے ہمارے دیش کو انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا اور ہمارے دیش کے لوگ جو ہے ان لوگوں کے جو ہے بڑی ہی شدت اور جو ہے قربانیاں پیش کیے اور بہت ہی جانتے ہیں اپنے قربانیاں کو دی تب جا کر کے یہ دیش ہمارا ہم جو ہے آج آدھالی کے روٹ میں ملا سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ تین تین رنگ کا جنڈا ہم لوگ ابھی جس کے تلے ہم لوگ کھڑے ہیں جس کے نیچے ہم لوگ کھڑے ہیں اسی وقت سے پروگرام دے رہے ہیں ایک لجیس سے لجیس سے لجیس میں تقریب اس نے اب میں آپ لوگ کو چند منٹ آپ لوگ کو اس چیز پر بہت فرمانے جا رہا ہوں کہ یہ تین رنگ جو ہے جنڈا کا سب سے اوپر جو رنگ ہے جس کو کیسریہ رنگ کہا جاتا ہے اور یہ رنگ جو ہے